مثالی خاتون وہ بھی ہوتی ہے جو دین کا علم حاصل کرے کہ رب کی عبادت کیسے کرے تہارت کیسے حاصل کرے غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے وضو کا طریقہ کیا ہے سلاعت کا طریقہ کیا ہے سیام کا طریقہ کیا ہے اور اگر صاحبِ نصاب ہے تو زکاة کا طریقہ کیا ہے اور اگر کبھی حج کی توفیق ہوتی ہے تو حج کا طریقہ کیا ہے یہ جاننا ہر عورت پر واجب اور ضروری ہے اسی لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا طلب العلم فریضتن على کل مسلم ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے واجب ہے کیا مطلب واجب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علم حاصل نہ کرے تو گنہگار ہے کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کے ذریعے اس کی عبادات صحیح ہو سکے جس کے ذریعے وہ اپنے رب کے واجبات کو ادا کر سکے اتنا علم حاصل کرنا اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے ضروری ہے اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو جواب دینا ہوگا گنہگار ہوگا وہ مرد اور گنہگار ہوگی وہ عورت اسی لئے آپ دیکھیں کہ صلف کی عورتیں کبھی علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہتی تھی انساری عورتوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہا کہ آپ مردوں کو تو وعد کرتے ہیں ہمیشہ لیکن ہم عورتوں کے لئے آپ کا کوئی وعد نہیں ہوتا کوئی بیان نہیں ہوتا تو نبی علیہ السلام نے عورتوں کے لئے ایک دن مقرر کیا عورتیں جمع ہوتی اکٹا ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن عورتوں کو وعد اور نصیحت کیا کرتے تھے ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا علم حاصل کیا کہ کبار صحابہ اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لئے ان کی طرف رجوع کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ حدیث بیان کیا حدیث کیا ہے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی کے انتقال کے بعد اس کے جنازے میں شریک ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ ایک قیرات ثواب دے گا نماز پڑھنے کے بعد دفن تک سات ہو گیا تو اللہ مزید ایک قیرات اس کو عطا کرے گا نماز اور دفن میں شریک ہونے والے کو دو قیرات ثواب ملے گا دو قیرات ثواب ملے گا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے تعجب کا ادھار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس تعجب کو دور کرنے کے لئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما نے کس کو اختیار کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار کیا اور اپنا ایک آدمی نمائندہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حدیث بیان کی ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے ان کا بیان کرنا درست ہے ٹھیک ہے نمائندہ جاتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے پوچھتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ حدیث کہی ہے کہ جو مسلمان بندہ نماز جنازہ میں شریک ہو کر نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کے لئے ایک قیرات ملے گا دفن میں شامل ہو جاتا ہے دو قیرات سواب ملے گا کیا عائشہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تزدیک کہا کہ ابو حریرہ نے سچ کہا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمائ کے پاس نمائندے آئے رسول آئے کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو حریرہ کے بعد کی تزدیک کی ہے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کرنے لگے کہنے لگے لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِتَ كَثِيرًا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ نماز جنازہ ادا کرنا صرف کافی ہے دفن میں ہم شامل نہیں ہوتے تھے ہائے افسوس بہت سارے قیرات ہم سے ضائع ہو گئے بیکار چلے گئے ہم نے ضائع کر دیئے آپ اندازہ لگائیں کہ کبار صحابہ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا سچائی معلوم کرنے کے لئے صحیح علم کے حصول کے لئے رجوع کرتے تھے کس کی طرف ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ میں درس ہوتا ہے حدیث کا بڑے بڑے شاگرد ہیں محدد ہیں مختلف جگہوں سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لئے اکٹا ہوئے ہیں اور کمرے کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کی اپنی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے قاری حدیث بڑھتے جاتا قاری سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تو امام مالک رحمہ اللہ کی بیٹی اندر سے دروازہ بجاتی دروازہ کھٹکٹاتی امام مالک رحمہ اللہ محسوس کر لے تھے کہ قاری سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے ضرور قرات کرنے والے حدیث پڑھنے والے سے کوئی غلطی ہوئی ہے امام مالک رحمہ اللہ اس سے کہتے کہ دیکھو تم نے حدیث غلط پڑی ہے میری بیٹی نے دروازہ کھٹکٹا کر دروازہ بجا کر اس غلطی کی نشاندہی کی ہے اپنی غلطی کو درست کر لو یہ اسلاف کی عورتیں تھیں علم حاصل کرنے کی طرف ان کی رغبت ان کی توجہ بلکہ کئی ایسی عورتیں تھی جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا یاد کر لیا تھا بہت ساری عورتیں ہیں قرآن مجید کو یاد کرنے والی حفظ کرنے والی ان میں سے ایک یا دو نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن مجید کو یاد کرنے والی نفیسہ بنت محمد رحمہ اللہ قرآن مجید تو درقرار بلکہ بہت ساری ایسی بھی عورتیں تھی کہ صحیح بخاری کو انہوں نے یاد کر لیا تھا صحیح بخاری کو حفظ کر لیا تھا ہم میں کا کون ہے جس کو صحیح بخاری کی بعد احادیث یہ یاد ہوں حفظ ہوں یہاں عورتیں سارا قرآن مجید حفظ کرنے والی یہاں عورتیں بخاری کی احادیث کو یاد کرنے والی امام دہبی رحمہ اللہ کے شیوخ میں اساتذہ میں بہت ساری عورتیں بھی تھی کئی عورتوں سے انہوں نے علم حاصل کیا علم سیکھا میرے محترم مسلمان دوستو مثالی عورت وہ ہوتی ہے جو واجبات کا فرائد کا علم حاصل کرتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رب کون ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کا دین کیا ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے نبی کون ہے جن کے بارے میں قبر میں سوالات کیے جائیں گے پوچھا جائے گا من ربک ما دینک ومن نبیک کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے ان کا جواب مثالی عورت ہی قبر میں دے سکتی ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حدیث میں اشارہ کیا گیا کہ ان کا علم کیسے حاصل ہوتا ہے ان چیزوں کو انسان کیسے پہچانتا ہے چوتھے سوال کا بھی ذکر ہوا ہے چوتھے سوال کیا کہ ان چیزوں کو تم نے کیسے جانا کیسے ان کا علم حاصل کیا تو بندہ کہے گا قرأتو کتاب اللہ کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا رب کی کتاب کو پڑھنے سے حدیثوں کو پڑھنے سے ان چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں یہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں اور وہی انسان قبر میں ان سوالوں کا صحیح جواب دے پڑھنے سے کرپ lavor من یہ نوعها چیزیں چیزیں ہفتی چیزے چیزیں چیزیں چー13